چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامین السلام علیکم دوستو میں ہوں تیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہنگ کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر تیراسی ہندوستان میں فرقہ وارانہ تاثب کی وجہ سے آئے دن ہنگام میں ہوتے رہتے تھے ہندو مسلم ایک دوسرے سے کبھی بھی رائے پر متفق نہ ہوتے اور ان کے اندر خلفشار بڑھ رہا تھا اس سلسلہ میں برطانوی حکومت نے گول میز کانفرنس کا احتمام کیا جس میں ہندوستان کے نمائندے کسی بات پر اتفاق نہ کر سکے اور گول میز کانفرنسیں ناکام ہو گئیں یوں تو برطانوی حکومت نے ان کے فرقہ وارانہ مسائل کو حل کرنے کی حد تل امکان کوشش کی مگر ناکامی کا موہ دیکھنا پڑا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ دوسری گول میز کانفرنس کے خاتمے پر برطانوی وزیر اعظم نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا برطانوی وزیر اعظم ریمزے میٹڈانل نے جو تجاویز پیش کی انہیں کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے ان تجاویز میں نمبر ایک جدہ گانا انتخابات نمبر دو مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں اقلیتوں کی نشستیں نمبر تین اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں نمبر چار سندھ کو بمبئی سے الگ صوبہ بنا دیا جائے نمبر پانچ مرکزی ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے ایک چوتھائی حصہ مقرر کر دیا جائے نمبر چھے اچھوتوں کو بھی اقلیتی فرقہ تسلیم کر لیا جائے کمیونل ایوارڈ کو ہندوستان کی دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا کانگریس نے اچھوتوں کو الگ فرقہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں نے اکثریتی علاقوں میں کم تناسب پر رضا مندی سے انکار کر دیا تاہم دونوں جماعتیں اس ایوارڈ پر متفق نہ ہو سکے ہندو کسی بھی حال میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ اچھوتوں کو ایک الگ فرقہ تسلیم کیا جائے گاندی جی نے سوچا کہ اگر اچھوت ہندو سے الگ ہو گئے تو پھر ہندو راج ممکن نہیں ہے اس لیے گاندی جی نے اچھوتوں کے ساتھ مل کر پونا کے مقام پر ایک معاہدہ کر لیا جو پونا پیکٹ کے نام سے مشہور ہوا گاندی جی نے پونا کے مقام پر اچھوت لیڈر ڈاکٹر امید کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی رو سے اچھوتوں کو اپنے اس حق سے دست بردار ہونا تھا جس کا حق کمیونل ایوارڈ میں دیا گیا تھا جودہ گانہ انتخابات کا حق اچھوت کو دیا گیا تھا لیکن اچھوتوں نے اس معاہدے کے تحت اپنے تمام تر حقوق سے دست بردار ہو جانا تھا اور گاندی جی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے یہ ہندووں کی چالاکی تھی اور اچھوتوں کی کم اقلی تھی کہ انہوں نے ایسے معاہدے پر دست خط کیے اس معاہدے کو جب حکومت کے سامنے پیش کیا گیا تو بلا تعمل اس کی منظوری دے دی گئی اس معاہدے میں اچھوتوں کے لیے عالی تعلیم کی بھی منظوری دے دی گئی اور ان کو ایک خاص رقم بھی دی جائے گی تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اچھوتوں نے ہندووں کے اس بہلاوے میں آ کر معاہدہ تیہ کر لیا اور ہندووں کی راہ آسان کر دی اور انگریزوں نے بھی اس معاہدے کو آسانی سے منظور کر لیا مہاتمہ گاندی وزیر ہند سے بھی اس بات پر خفا تھا کہ اچھوتوں کو جدہ گانہ انتخابات کا حق دینے سے ہندووں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہندو کبھی بھی اس بات کو نہ مانتا کہ اچھوتوں کو نمائندگی دی جائے گاندی جی نے کمیونل ایوارڈ کی شدید مخالفت کی اور اس کو مسترد کر دیا اور اس ایوارڈ کو ختم کرنے کی دھمکی دی کہ ہندو بھوک ہرتال کریں گے اور اس سے جتنی بھی اموات واقع ہوں گی ان کی تمام تر ذمہ داری برطانوی حکومت پر ہوگی ان حالات کی وجہ سے حکومت برطانیہ اور حکومت ہند کو اس معاہدے کو منظور کرنا پڑا اگر اس معاہدے کی منظوری نہ دی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ ہندوں کے اندر اختلافات بڑھ جاتے جو تباہی کا پیش خیمہ تھے